انسان میں گہرے سرخ رنگ کے لوبیے کی بیج کی شکل کے دو گردے پائے جاتے ہیں اگر ہم گردے کے لوکیشن کے بات کریں تو گردہ پیریٹونیل وال کے پیچھے ٹویلو تھورک وٹی برا اور تھرڈ لمبر وٹی برا کے درمیان لوکیٹڈ ہیں اگر ہم گردے کے سائز کے بات کریں تو ہر گردہ دس سے بارہ سینٹی میٹر لمبا پانچ سے سات سینٹی میٹر چوڑا اور تین سے چار سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے آخری دو پسلیاں گردے کی حفاظت کرتی ہیں ہر گردے کا وزن ایک سو بیس گرام سے ایک سو ستر گرام کے درمیان ہوتا ہے ہمارا دائیں گردہ بائیں گردے کی نسبت تھوڑا سا نیچے پایا جاتا ہے کیونکہ دائیں سائیڈ پر ہمارا لیور موجود ہے اس وجہ سے دائیں گردہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے گردے کی کنکیو سرفیس جو کہ وارٹی برال کالم کے سامنے کی طرف ہوتی ہے اس میں ایک گڑا ہوتا ہے جو کہ ہائیلم کہلاتا ہے ہائیلم کے ذریعے گردے میں بلیڈ ویس سلز، امفیٹک ویس سلز اور نرو داقل ہوتی ہیں اور جیوریٹر ہائیلم کے ذریعے گردے سے باہر نکلتا ہے ہر گردے کے باہر ایک سخت خول ہوتا ہے جو رینل کیپسول کہلاتا ہے اندرونی طور پر گردے کے دو حصے ہیں جو کہ رینل کوٹیکس اور رینل میڈولا کہلاتے ہیں باہر والا حصہ رینل کوٹیکس کہلاتا ہے اور اندر والا حصہ رینل میڈولا کہلاتا ہے رینل میڈولا کے اندر بہت سے کون نمہ ساختیں پائے جاتی ہیں جنہیں رینل پائیرامیڈز کہتے ہیں کیونکہ ان کی شیپ پائیرامیڈ کی طرح ہے تو کون نمہ ہیں اس لیے یہ رینل پائیرامیڈز کہلاتے ہیں رینل پائیرامیڈز کپ نمہ نالیوں میں اوپن ہوتے ہیں جنہیں کیلسز کہتے ہیں بہت سے میجر اور مائنر کیلکس مل کر ایک فنل شیپ کیوٹی میں کھلتے ہیں جو کہ رینل پیلویس کہہ راتی ہے رینل کورٹیکس رینل پائیرامیرز کے درمیان رینل کولم کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جنہیں کولم آف بریٹین ہی کہتے ہیں پشاب رینل پیلویس میں اکٹھا ہوتا ہے اور رینل پیلویس جیریٹر کی بنیاد ہے موسیقی